اسلام علیکم ڈیفنس ریورز ویوز پانچ فربری کو سکرامبل میکزین نے اپنے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ 28 کے قریب جیٹ این سی تیارے اس وقت چائنیز فیکٹری کے باہر دیکھے گئے ہیں اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ ممکنہ طور پر یہ تیارے پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں اور بقاعدہ معاہدہ تیہ ہونے کے بعد ان کو پاکستان کو ڈلیور کیا جائے گا اس خبر پر تفصیلاً بات کرنے کے علاوہ آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ بھی شیئر کریں گے جبکہ پاکستان کی امن مشکوں پر بھارتی تعریف کے علاوہ ایرائرین نیوی میں تین سو سے زائد بورڈز کی شمولیت کی خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی سو لیٹس ڈارٹ ویرز گزشتہ دنوں انٹرنیٹ پر ایک تصویر گردش کرتی رہی جس میں جی ٹین سی تیاروں کو چینیز فیکٹری کے ہینگرز کے باہر دکھایا گیا تھا دراصل نیدر لینڈز کے سکرامبل میکزین نے اپنی ویب سائٹ پر یہ تصویر شیئر کی جو اس سے پہلے سکرامبل میکزین کی جانب سے چین کی چینگڈو ائر سپیس کارپریشن کے دورے کے بعد جنوری میں لکھے جانے والے ایک آرٹیکل کے بعد شیئر کی گئی تھی اس نیوز میں کہا گیا ہے کہ چین کے تیار کردہ جی ٹین سی کو کتاروں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے ہینگرز میں جی ٹونٹی تیارے بھی نظر آ رہے ہیں اس آرٹیکل کے مطابق کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ یہ تیارے ممکنہ طور پر پاکستان کو ڈلیور کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور اس سلسلے میں بقاعدہ معاہدے کا انتظار ہے جبکہ دوسری بڑی وجہ جو اس آرٹیکل میں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ان تیاروں میں چین کے تیار کردہ ڈبلیو ایس ٹین بی انجن کی آپریشنل کالیفیکیشن کا انتظار بھی ہو سکتا ہے سکرینبل کے مطابق نومبر 2019 میں ڈبلیو ایس ٹین بی انجن سے لیز جی ٹین سی کو لازٹ ٹائم دیکھا گیا تھا تاہم اس کے بعد اس انجن سے ایکیوپٹ کسی تیارے کی آپریشن ہونے کی اطلاعات دستیاب نہیں ہے فرینڈز میری رائے میں یہ ائرکرافٹ ممکنہ طور پر پاک فضائیہ کے لیے تیار کیے گئے ہیں جیسا کہ میں اس موضوع پر اپنی چند ماہ پہلی ایک ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کے پاکستان متوقع طور پر جی ٹین سی خرید رہا ہے میری نظر میں ایسا کیوں ہے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں دراصل اس کی دو بڑی وجوہات ہیں پہلی یہ کہ جی ٹین سی ایک میڈیم کیٹیگری کا ملٹی رول پلیٹ فارم ہے اور پاک فضائیہ اس کیٹیگری کا تیارہ حاصل کرنے کی کوششوں میں کافی عرصے سے لگی ہوئی ہے پی ایف دراصل اس مقصد کے لیے ایف سکسٹین بلوک سیونٹی تیارے خریدنے کی خواہش رکھتی تھی تاہم امریکہ کی جانب سے تاخیری حربوں اور مستقبل میں حسب معمول پہبندیوں کی لٹکتی تلوار کو لے کر یہ آپشن یا تو دستیاب نہیں یا پھر اس کو اب کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ایف سکسٹین بلوک سیونٹی میں ایک اور رکھنا اس کا ائر ٹو ائر میزائل پیکج بھی ہو سکتا ہے یہ ائر کرافٹ مشہور زمانہ ایمرائم میزائل کے اب تک کے سب سے ایڈوانس فرجن اے ای ای ایم وان ٹو انٹی ڈی یا جس کو اے ای ای ایم وان ٹو انٹی سی ایڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو استعمال کرے گا تاہم مجھے نہیں لگتا کہ ایک سو اسی کلومیٹر تک مار کرنے والا اپنا سب سے ایڈوانس ائر ٹو ائر میزائل امریکہ پاکستان کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہوگا یاد رہے کہ یہ میزائل اس وقت ایف ٹو انٹی ٹو ریپٹر پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا ایک طرف اگر امریکہ یہ تیارے پاکستان کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس طرح کے ایڈوانس ائر ٹو ائر لانگ رین میزائل پاکستان کو فروخت نہ کرے لہٰذا اس طرح کے میزائل پیکج کے بغیر ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کا کوئی فائدہ میری نظر میں دکھائی نہیں دیتا جہاں تک پاک فضائیہ کی جانب سے جی ٹین سی کو اختیار کرنے کی دوسری بڑی وجہ کی بات ہے تو جی ایف سیونٹین بلوک سی اور اس پروجیٹ کے تحت بننے والے حالیہ اور مستقبل کے بلوکس کے تیارے اس کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں وہ یوں کہ بلوک سی کے حوالے سے دیکھیں تو پاک فضائیہ انتیاروں کے نہ صرف لانگ رین پیل ففٹین ائر ٹو ائر میزائل خرید رہی ہے بلکہ ان تیاروں سے متعلق انجن کے انتخاب کے بارے میں چیہ مگوئیاں بھی سننے کو مل چکی ہیں گو کے ماضی قریب میں ہم آرڈی نائنٹی تری ایم میں انجن کا سن چکے ہیں تاہم ائر ٹو ائر میزائل کے پیکج میں دونوں تیاروں کی مواصلت ان کی دیکھ بال اور لمبے عرصے تک فلیٹ میں کار آمد رکھنے اور اوورحال کے لیے ایک کاؤسٹ ایفیکٹی سلوشن بن سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان ائر فورس پروجیٹ عظم کے تحت بننے والے تیارے سے پہلے بلک تھری اور جی ٹین سی کو پرائمری ائر سپریاریٹی رول میں جبکہ پروجیٹ عظم کے تحت بننے والے فیف جنریشن تیارے کی دستیابی کے بعد سیکنڈری ائر سپریاریٹی رول میں بڑی تعداد میں استعمال کر سکتی ہے اس کیس میں ہمیں جی ٹین سی کے دو سے بھی زیادہ سکوارڈن پاک فضائیہ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویوز اب جی ٹین سی کے انجن سے متعلق مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں گو کے سکرمبل میکزین کے مطابق اس وقت تمام آپریشن جی ٹین سی تیارے رشین ایل تھرٹی ون ایف این انجن سے ایکیوبڈ ہیں تاہم کچھ سورسز کے مطابق جی ٹین سی اور چین کے کیریئر بون ائرکرافٹ جی ففٹین کے علاوہ جی سکسٹین کو بھی اس انجن سے ایکیوبڈ کیا گیا ہے یاد رہے کہ چین کی جانب سے ڈبلیو ایس ٹین سیریز کے اب تک تین ورجن مطارف کروائے جا چکے ہیں اس میں سے ایک بارہ ہزار تین سو کلو گرام ترسٹ کے ساتھ ڈبلیو ایس ٹین اے جبکہ دوسرا چودہ ہزار کلو گرام ترسٹ کے ساتھ ڈبلیو ایس ٹین بی اور تیسرا پندرہ ہزار کلو گرام ترسٹ کے ساتھ ڈبلیو ایس ٹین جی انجن دستیاب ہے یاد رہے کہ WS10G انجن سے حال ہی میں جے ٹوینٹی سٹیلتھ ائر کرافٹ کو بھی پاورڈ کیا گیا ہے WS10 انجن بنیادی طور پر ریشین AL31F پر بیزڈ ہے تاہم ریشین انجن کی ترسٹ بارہ ہزار کلو گرام بتائی گئی تھی لہذا میرے خیال سے انجن سے متعلق جے ٹین سی کی آپریشنل سیٹیفکیشن کی بعد کوئی زیادہ مضبوط آرگومنٹ نہیں ہے فرینڈز ایک اور بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ JF17 بلوک 3 ایک لائٹ ویڈ ملٹی رول ائر کرافٹ ہے اور J10C ایک میڈیم ویڈ ملٹی رول پریٹ فارم ہے تاہم ان تیاروں کا انتخاب، تعداد اور ممکنہ استعمال میری ذاتی رائے ہے اور آپ اس ریشنیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں جہاں تک F16 بلوک 70 اور J10C میں سے کسی ایک انتخاب یا چناؤ کی بات ہے تو این ممکن ہے کہ پاک فضائیہ اب بھی بلوک 70 تیارے حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہو بشرتے کہ یہ مکمل پیکج کے ساتھ دستیاب ہو جبکہ بلوک 70 کی طرف ممکنہ جھکاؤ کی ایک اور بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی نئے ائر کرافٹ یعنی نئے پلیٹ فارم کے ائر فورس میں انڈیکشن کے بعد اس پر ٹیکٹکس ڈیولیپمنٹ، سسٹمز اور پورے نظام میں انٹیگریشن میں کئی سال لگتے ہیں اسی طرح سے دیکھ بھال یعنی رپیئر انڈ منڈیننس بھی ایک اہم پہل ہوئے مثال کے طور پر ایف سکسٹین پاکستان کے پاس کل آ جائیں تو چند ماہ میں ہی پاک فضائیہ میں شامل اور مکمل طور پر آپریشنل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس اس پلیٹ فارم کے اوورال نظام سے پہلے ہی واقفیت رکھتے ہیں جبکہ اس ائر کرافٹ کی تمان طرح کی جارہانہ اور دفاعی ٹیکٹکس پر بھی عبور رکھتے ہیں دیکھ بھال کرنے والے عملے کے لیے بھی یہ ایک معنوس پلیٹ فارم ہوگا شاید یہ اور ایف سکسٹین کی صلاحیت ہی میری نظر میں وہ دو بنیادی وجہات ہیں جس کو لے کر پاک فضائیہ بار بار ایف سکسٹین کے حصول کے لیے کوشہ رہتی ہے دوسری جانب جی ٹین سی کی صورت میں اس کو فولی آپریشنلائز کرنے اس پر ٹیکٹس ڈیویلپ کرنے دیکھ بھال سے متعلق معاملات پر عبور حاصل کرنے کے لیے دو سے تین سال لگ سکتے ہیں تاہم میری نظر میں موجودہ اور مستقبل کی چائنیز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی روک ٹوک کے تیاروں اور ان کے سازو سمان کی ترسیل اس کے علاوہ سیٹلائٹ سے لے کر ائر ڈیفنس، نیوال ایسٹس اور نیٹورک سینٹر نظام اور مختلف پلیٹ فارمز کے ویپنز اور میزائل سے متعلق پاکستان پہلے ہی ویسٹرن یعنی مغربی ممالے سے چین کی طرف شفٹ ہو رہا ہے لہٰذا اس تناظر میں جی ٹین سی کا پاک فضائیہ کے فلیٹ میں شمولیت قابل فہم معلوم ہوتی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں گیرز پاک نیوی نے اپنی کسیر ملکی نیوال ایکسرسائز امن ٹوزن ٹرنٹی ون جس کا سلوگن ٹوگیدر فور پیس ہے اس سے متعلق گزشتہ روز میڈیا بریف کا انعقاد کیا یاد رہے کہ پاک نیوی اس پورے خطے اور خاص طور پر گلوبل پیس کے لیے دو ہزار ساتھ سے امن مشکے منقض کرتی آ رہی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں میڈیا کوریٹ کے ساتھ سراہ جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک بھارتی ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان مشکوں سے پاکستان نیوی نے چائنیز، امریکن اور ریشن نیوی کو اکٹھا کر دیا ہے ان بدلتے سیاسی اور سفارتی محول میں پاکستان کی جیو پلٹیکل اہمیت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے یاد رہے کہ پاک نیوی کی حالیہ امن مشکوں میں مغربی ممالک، ریشن اور اسٹریلین نیوی کے علاوہ دنیا کے پینتالیس سے زائد ممالک کی نیویز شرکت کر رہی ہیں ویرز ایرانیان حکام کے مطابق پاس درانے انقلاب کی نیول کور کو تین سو چالیس سٹیلت سپیڈ بورٹس ڈریور کر دی گئی ہیں ان بورٹس کو ایرانیان نیوی اور وزارت دفاع نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے یہ بورٹس اینیمی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے مختلف اقسام کے راکٹس کیری کر سکتی ہیں اقام کے مطابق یہ بورٹس تیز رفتار، پھرتیلی اور تیزی سے منور کرنے کے علاوہ ریڈار سے بچاؤ کے لیے سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں ان بورٹس کو پرشین گلف، سی آف اومان کے علاوہ کیسپین سی میں مختلف مشنز میں استعمال کیا جائے گا فرنڈز امریکہ کے دیفینس ایڈوانس ریسرچ پراجٹ ایجنسی یعنی دی اے آرپی نے لانگ شوٹ پرگرام کا آغاز کر دیا ہے فرنڈز اس لانگ شوٹ پرگرام کے تحت امریکہ ایک ایسی انمنٹ ائر ویکل جس کو عرف عام میں ڈرون کہا جاتا ہے وہ تیار کرے گا جس کو ایک تیارے سے لانچ کیا جا سکے اور یہ یو اے وی جو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل بھی فائر کر سکے ڈی اے آرپی نے اس مقصد کے لیے جنرل اٹومکس لاکیڈ مارٹن اور نارتھ روپ گرومن کو اس یو اے وی کا ابتدائی ڈیزائن تیار کرنے کا کہا ہے ایجنسی کے مطابق یہ یو اے وی فضاء سے فضاء میں اہداف کو نشانہ بنانے کی رینج میں اضافہ مشن کی افادیت میں بہتری کے ساتھ ساتھ پائلٹیڈ یعنی مینڈ ائر کرافٹ کے لیے رزق میں کمی لائے گی فرنڈز یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج فضائی برتری یعنی ائر سپیریاریٹی کانسپٹ میں زیارہ تر ایڈوانسڈ مینڈ فائٹر ائر کرافٹ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تا ہم ان کو دشمن کی فضائی حدود میں جا کر کروائی کرنی پڑتی ہے لیکن اس لانگ شوٹ یو اے وی کو ایک تیارہ اپنی حدود میں رہ کر لانچ کر سکے گا اور یہ یو اے وی اس کے بعد کئی طرح کے میزائل بھی لانچ کر سکے گی فرز اس طرح کی یو اے وی جن کو ائر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکے اور یہ مختلف میزائلز فائر کر سکے مستقبل کے جنگی محول کو یک سر تبدیل کر دیں گی اس حوالے سے امریکہ اور چین کافی آگے حد تک کام کر چکے ہیں جبکہ دیگر ممالک بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات